کہ یہ کون سے فیر الیکشن ہونے جا رہے ہیں جہاں ایک پارٹی جنڈا نہیں اٹھا سکتی ہے نکال سکتی ہے ورکر سارے گریفتار ہیں چیئرمین گریفتار ہیں وائس چیئرمین گریفتار ہیں صدر گریفتار ہیں ہر طرف جو ہیں دینگا مشتی ہمارے خلاف جا رہی ہیں لاٹیاں جو ہم پر پرس رہی ہیں یہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں اگر ان الات میں الیکشن ہوتے ہیں کوئی شخص اپنے ذہن یا علم یا وزنم کے مطابق اس کو فیر الیکشن کہے گا یہ پاکستان کو نقصان دینے جا رہے ہیں پاکستان ایسے الیکشن کا حاکس الیکشن کا تعمل نہیں ہو سکتا ہم نے لیول پلائنگ فیلڈ مانگی نہیں دی اب ہم نے عوام کے زور پر اپنی فیلڈ خود ہی بنا لی ہے لوگوں کو اپنے پرابیٹ پرپرٹیز میں لے آتے ہیں پرچے مجھ بھی بھی ہو رہے ہیں آپ کو علم ہیں جو بھی کنونس سناتا ہے پیچھے پرچہ نکل آتا ہے تو لہذا میں ہر کیس میں عدالتوں میں لڈی خان بینچ میں بنو بینچ میں پشاورائی کوٹ میں یہی میرا کام آج کل رہ گیا ہے کہ اپنے مقدمے بناتا ہو اور عدالتوں میں بطور ملزم کڑا ہو کونسی لیول پلائنگ فیلڈ کل کی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوگی پولیس میرے پیچھے پڑی تھی تو یہ لیول پلائنگ فیلڈ ہیں سڑک پہ وہ مجھے اتھار رہے تھے اور جناب علی دمکیاں دے رہے تھے اور وہ اس نے میری گاڑی کو پکنی ویڈیو ابھی آئی ہے نہیں اس نے میری گاڑی کو کونسا مارنے کی کوشش کی ایک منٹ جی میں در یہ بات تو ختم کروں نا آج پھر مردان سوابی میں یہ صورتی حال تھی پورے دلے میں کرفیو کا عالم تھا یہ تو لوگوں کی حمد ہے کہ یہ تمام تکلیف اور رکاوٹوں کو توڑ کے اور یہ ہمارے ڈائی آٹ ورکر ہیں عام اوٹر تو ابھی آئی نہیں رہا ہے ان تمام تکلیف سے ڈر کے تو آپ اندازہ کریں کہ جب لیوٹ پلائنگ فیلڈ میں شروع ہو جائے گی تو آپ تب سوچیں کہ کس طرح جو ہے میدان برے ہوں گے اور کیا حیبت جو ہے یہ لائیں گے ان لوگوں پہ جو بیٹی آئی کے ساتھ جو ہیں اتنے لوگوں کے آمد سے جو ہیں پریشان اور خوف میں مفتلا ہے بند کیا گیا تھا تو آج ہی خطابت چالنے کیا ہے اس کو کھول دیا گیا اسلامباد میں یہ جوال ہے تو اس کو اس حوالے سے آپ کیا کریں نہیں یہ تو بند نہیں ہوا تھا ہم وہاں پہ برس کنفرسز کرتے رہے ہیں آپ ترشیف لاتے رہے ہیں نہیں نہیں کسی نے غلط اطلاع دیا ہے سر یہ بتائیں کہ آج کا جلسہ جو ہوا سوابی میں ہیں اور کل اس سواب میں نہیں ہو سکتا لائل پلائنگ فیلڈ کچھ ملتا چھو گی کون سی لائل پلائنگ فیلڈ وہ مجھے اتھار رہے تھے اور جنابی آلی دمکیاں دے رہے تھے اور وہ اس نے میری گاڑی کو پتنی ویڈیو بھی آئی ہے نہیں اس نے میری گاڑی کو کون سا مارنے کی کوشش کی ایک منٹ جی میں یہ بات تو ختم کرو نا آج پھر مردان سوابی میں یہ سورتیال تھی پورے دلے میں کرفیو کا علم تھا یہ تو لوگوں کی ہمت ہے کہ یہ تمام تکلیف اور رکاوٹوں کو توڑ کے اور یہ ہمارے دھائی آٹ ورکر ہیں عام اوٹر تو ابھی آئی نہیں رہا ہے ان تمام تکلیف سے ڈر کے تو آپ اندازہ کریں کہ جب لیورٹ پلینگ فیلڈ میں شروع ہو جائے گی تو آپ تب سوچیں کہ کس طرح جو ہے میدان برے ہوں گے اور کیا حیبت جو ہے یہ لائیں گے ان لوگوں پہ جو بیٹی آئی کے ساتھ جو ہیں اتنے لوگوں کے آمد سے جو ہیں پریشان اور خوف میں مفتلا ہے اکبر سبابر نے آج الیکشن کمیشن میں جانے پر ہوئے ہیں آج مریم مورنگ دیو نے تو رجیکٹ کر دی ہیں انٹرپارٹی الیکشن کیا کہ یہ طریقہ ہے کوئی ایک کاغذ اور ٹھیک دم پیسٹری جاری کر دی جاتی ہے اور نام دے دی جاتے ہیں یہ بقاعدہ طور پر مستریج کیا ہے آپ کی انٹرپارٹی الیکشن میں دوسرا ساتھی ایک پیسٹن ہے دوسرا آپ نے جو لگب تینگ فیلڈ کی بات کی آپ کیا الیکشن کمیشن سے بقاعدہ جا کہ تحریری مطالبہ بھی کبھی کیا اگر نہیں تو آج جانا بتائے گا کس قسم کا آپ لیول پلینگ فیلڈ چاہتے ہیں یہ آپ کو علم ہوگا آپ نے درخواست دے دی ہیں الیکشن کمیشن نے خود ایک لیٹر جاری کی ہے لیول پلینگ فیلڈ پہ تمام صوبوں کی چیف سیکٹریز کو بیجا ہے اب میں آپ کو انفارم کر دوں اس دن طبیعی عدالت کی کا روائی تھی پشاور آئی کورٹ میں میں وہاں پہ پی ٹی آئی کی طرف سے پیش ہوا میں نے ایک اور پیٹیشن کی کہ دس تاریخ کو ہم جلسہ کرنا چاہتے ہیں پشاور میں انیو سین نہیں دے رہے ہیں پہلے پشاور آئی کورٹ نے ہماری ریٹ علاو کی کہ جی ان کو کنونسن کرنے دیں جب ہم نے منسیرہ میں کنونسن کیا پولیس وہاں سے کرسیاں اٹھا کے لے گئی اور ورکر کو پکڑا سارے ناکے جو ہیں انہوں نے لگائے ہوئے تھے تو ہم تبینی عدالت میں گئے تبینی عدالت میں وہ کام آئے ہوئے تھے وہاں پہ پھر ہائی کورٹ نے اب چیف الیکشن کمیشنر کو طلب کیا ہے کنٹمٹ کی پروسیڈنگ میں کہ بھئی آپ کس طرح الیکشن کرائیں گے جب آپ اپنی حکامات میں مدرامت نہیں کرسکتے ہیں تو لے اور یہ کیس جو ہیں وہ ساتھ تاریخ کیلئے مقرر ہے اور انتہائی ہم کیس ہیں اور اس کیس میں یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ کون سے فیر الیکشن ہونے جا رہے ہیں جہاں ایک پارٹی جنڈا نہیں اٹھا سکتی ہے نکال سکتی ہے ورکر سارے گریفتار ہیں چیئرمین گریفتار ہیں وائس چیئرمین گریفتار ہیں صدر گریفتار ہیں ہر طرف جو ہیں دنگا مرشتی ہمارے خلاف جا رہی ہیں لاٹیاں جو ہم پہ پرس رہی ہیں یہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں اگر انہالات میں الیکشن ہوتے ہیں کوئی شخص اپنے ذین یا علم یا وزنم کے مطابق اس کو فیر الیکشن کہے گا یہ پاکستان کو نقصان دینے جا رہے ہیں پاکستان اسے الیکشن کا ہاکس الیکشن کا تعمل نہیں ہو سکتا ہم نے لیول پلینگ فیلڈ مانگی نہیں دی اب ہم نے عوام کے زور پر اپنی فیلڈ خود ہی بنا لی ہے لوگوں کو اپنے پرابیٹ پرپرٹیز میں لے آتے ہیں پرچے مجھ بھی بھی ہو رہے ہیں آپ کو علم ہیں جو بھی کنونس سنواتا ہے پیچھے پرچہ نکلاتا ہے تو لہذا میں ہر کیس میں عدالتوں میں لڈی خان بینچ میں بنو بینچ میں پشاورائی کوٹ میں یہی میرا کام آج کل رہے گیا ہے کہ اپنے مقدمے بناتا ہوں اور عدالتوں میں بطور ملزم کڑا ہوتا ہوں مرمت صاحب آج جو ہے اپر بابا صاحب بھی باہر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انٹرہ پارٹی اندہابات ہیں ان کو چیلنج کرنا ہے اس حوالے سے کیا ہے نہیں اگر چیلنج کرے گا ان کے پاس کوئی جواز ہوگا عدالتوں میں جائے گا عدالتوں میں ہم دیکھیں گے میں چونکہ انٹرہ پارٹی الیکشن کے معاملات میں ملوث نہیں تھا میں یہ کنونشن کے سلسلے میں ثوابی کیا ہوا تھا تو مجھے علم نہیں ہے کہ وہاں پہ کیا ہوا ہے میری ابھی چیئرمین جو نو منتخب چیئرمین ہیں بیرسل گور صاحب سے میں نے ان کو مبارک بات دی مختصر تھی میری بات ہوئی باقی فون بہت سارے آئے ہیں میری کیس سے بات نہیں ہوئی ہے کیا سلالات کیا ہے ملوث صاحب ایک چیز کے بلا مقابلہ ایک خیلی ریٹ منتخب ہو جاتا ہے کیا اس کو ٹیلنٹ کیا جا سکتا ہے کانونی کیا اس کی ایسیت ہے یہاں پہ تو بس پی ٹی آئی والی تو ہر چیز چیلنج ہو سکتی ہے ملوث صاحب یہ بتائیے گا کہ پارٹی کے اندر کتنی سکت ہے جس طرح سے لوگوں کو گرستار کیا جا رہا ہے اور پارٹی سے ہٹایا جا رہا ہے اس وقت بکلا ہی رہ گئے ہیں تو آپ بکلا کے اندر کتنی سکت ہے کہ وہ پارٹی کے ساتھ کھڑے رہا سکتے ہیں سکت جو ہیں وہ درمدار ہیں ہر شخص کی اپنی ساخت پہ انرجیز پہ ان کی اس کی گرومنگ پہ اگر اور ہمت جو ہے نا وہ اپنے اندر سے ہوتی ہے یہ کوئی دائیں بائیں سے نہیں آتی ہے نہ کوئی یہاں آپ پہ نازل ہوتی ہے اگر آدمی اپنے فیصلہ کر لینا میں نے یہ کام کرنا ہے تو ہمت ہمت ہے اور اگر آپ لوگوں سے ہی مت مانگیں گے نا کہ جی فلاں مجھے کوئی افصلہ دے گا یہ لوگوں سے مانگنے والا سلسلہ ختم ہونا چاہیے ہر شخص نے جس طرح آج عام ورکر آیا تھا تمام ناکوں کو توڑ کے تمام لاتیاں کا کے ٹیئر گیس کا کے لیکن جلسے میں پہنچا ہوا تھا دیر میں آپ نے دیکھا گولیاں چلی ہم پہ وہاں ٹیئر گیس ہوا ہم پہ لیکن ہمارے ورکر پہنچ گئے کل آپ نے مردان میں میں جا رہا تھا دیکھا آپ نے وہ مجھے روک رہے تھے مجھے میرے ساتھ جو ہیں زبردستی مجھے گریفتار کرنا چاہتے تھے میرے روڈ پہ انہوں نے جو ہیں وہ خاردار تاری بھی چاہی ہوئی تھی لیکن جب میرے اندر یہ ولتی اسی طرح دیر میں تیمرگرہ سے شروع ہوئے ساہب آباد تک یہ دو گھنٹے کا سفر ہم نے ٹیئر گیسوں میں کیا لیکن ایک ذہن میں تھی پانچ منہیں موٹسائکل بدلے چار گاڑیاں بدلی لیکن پہنچ نہ تھا تو یہ آپ کی اگر فرم ڈیٹرمنیشن ہو تو دنیا کی کوئی تاکت آپ کو روک نہیں سکتی ہے آج عوام کے زور پہ چار صدہ کرک سوات بونیر دیر یہ سوابی مردان ہر جگہ پہ ہم نے کنمنشن کیے نہ ہمیں ایک سپائی تک کی سیکیورٹی دی گئی کہیں پر آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ انہوں نے یہ بھی ترس کیا ہو کہیں کوئی دہشتگرد جبکہ میں آپ کو بتا دوں جس کنمنشن میں جاتا ہوں مجھے حکام کی طرف سے مسل جا جاتا ہے کہ جی آپ کی پیچھے خود کا شہر آئے اور میں نے کہا کبھی تو ملاقات ہو جائے گی آنے دو بھائی کو بروس صاحب آج میں نے ایک سوال کیا تھا وہاں پہ الیکشن کمیشن جب آپ کا وہاں پہ اٹرا پارٹی ہوا وہاں پہ ایک پولیس آفسر آیا ہوتے میں نے ان کو کہا کہ آپ کو پاکسن طریقہ انصاف کے وکرس کو کیوں پا کرتے ہو کیا آپ کے پاس جواز ہے ان کا جواب تھا کہ آپ این او سی نہیں لیتے ان کی جو نگراند حکومت ہے اس کی وجہ سے اجازت نہیں ملتی جس کی وجہ سے ہم گرفتار کرنے پر مجبور ہیں این او سی جو ہے نا پورے دس دنوں میں جمعیت علماء اسلام نے تین جلسے کیے بلاو البٹو زرداری صاحب گئے دیر میں پروگرام کیا انہوں نے نوشیرہ میں کیا پشاور میں جلسے کیے اس کے علاوہ جمعیت علماء اسلامی کے آٹھ ہی بنٹ ہوئے یہ دس دنوں کی بات بتا رہا ہوں اس دن میں ہم نے آئی کورٹ میں بھی بتایا این پی کے جلسے جاری ہیں سب کو انہوں سے مل رہے ہیں بس ہمارے لئے انہوں نے حرام کیا ہوا ہے تو اپنے جی بھی یہی رکھیں مروہ صاحب نے یہ سوال ہے پارٹی مشکلات کا شکار ہے خان صاحب بند ہے وائس چیرم بھی بند ہے اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے دھڑے بندی تو پہلے سے تھی وہ کون کرائے گا مل بیٹ کے آپ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے مل بیٹ کے تمام مکلہ کو ایک پریس ریلیز جاری کہتے ہیں تو بہتر نہیں ہوتا پارٹی کی میری بات میری عرض سن لیں بکلا بڑی مشکل مخلوق ہے ان کی دھڑے بندی جو ہے نا قیامت آ جائی گی ختم نہیں ہوگی مرزو صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے پشاور کے اندر مل بیٹ کے اندر